سلام علیکم ورحمت اللہ سکولر سٹار کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر کامران امین آپ سے مخاطب ہے یہ دفعہ ہم نے جو سکولرشپ کے بارے میں ہمارے سیشن تو اس کو ایک مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے امیدہ آپ کو یہ پسند آئے گی آج ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں نیا کیا آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ میکس سکولرشپ جو جاپان میں سکولرشپ اپر کی جاتی ہے ان کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھیں گے ہم اپنے معزز میمان سے ہمیں جوائن کیا فخر عباس صاحب نے اور سب سے پہلے کہ ان کا خوش حمدید کہتے ہیں ان کا بیاد شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال ان سے ہی پوچھیں گے فخر عباس صاحب آپ اپنا تعریف کروا رہے ہیں جی والیکم السلام رحمت اللہ برکاتو جزاک اللہ خیر اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے تھانکیو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بڑا کار خیر کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اللہ آپ کو اس میں مزید ترقی دے تو میرا شارٹ سا انٹرڈکشن یہ ہے کہ جناب میں نام میرا فخر محمد عباس ہے اور میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شریف سے ہے میں یہاں پہ جپان میں سائیتامہ یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں اب میرا تقریباً لاسٹ ایئر چل رہا ہے ہوپ فولی انشاءاللہ میں اس سال گریجویٹ ہو جاؤں گا اور میری ماسٹرز یوٹی ٹیکسلا سے تو یہ میرا شارٹ سا انٹرڈکشن ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں میکس کالرشپ کے بارے تو جیسا کہ کام کامران بھائی نے پوچھا ہے میکس کالرشپ کے بارے تو یہ جو ہے نا سر پی ایچ ڈی کے لیے آفر کیا جاتا ہے جیپنیس گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں بیسیکلی دو طرح کے جو ہے نا پاتھ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یونیورسٹی رکمنڈڈ اور دوسرا ہوتا ہے امبیسی رکمنڈڈ تو ہم جو لوگوں کو رکمنڈ کرتے ہیں زیادہ وہ یونیورسٹی رکمنڈڈ ہوتا ہے ان کا کیونکہ نمبر آف جو کینڈیڈیٹ ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں اور جبکہ جو امبیسی رکمنڈڈ ہوتا ہے اس میں ایک تو لوگ پریفر نہیں کرتے اپلائی کرنا کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ویکنسیز کام ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا سا پرسیجر وائز بھی تھوڑا سا اس کمپیرڈ تو یونیورسٹی رکمنڈڈ ٹاف ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ پی ای ڈی کے لیے آفر کیا جاتے ہیں نارملی اس کی ہر یونیورسٹی کی اپنی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں تو یہ کہنا کہ کونسا منت ہے فکس ڈیٹ کونسی ہے تو اس کا ویسے پیریڈ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر یہ جو ہے نا جون سے آنورڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کی اپلیکیشن کسی کی اکٹوبر تک جاتی ہیں آنورڈ کسی کی نومبر تک جاتی ہیں ڈیڈ لائنز تو یہ جو ہے نا اس کی یہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ اپلیکیشن جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں اس اس سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے بارے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو پہلے ہم ڈیسکس کرتے ہیں یونیورسٹی ریکمنڈڈ کو جی تو یونیورسٹی ریکمنڈڈ میں بیسیکلی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میں جنرل چیزیں ہی بتاؤں گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کامران بھئی کہ جو تھوڑی بہت ویری ہوتی رہتی ہیں یونیورسٹی فیلیورسٹی بیرکوٹ ہے تو وہ ہم گائیڈ لائنگ کو دیکھ کے ہی فالو کر سکتے ہیں جی بیرکوٹ ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے آپ جس نے بھی اپلائی کرنا ہے کینڈیڈیٹ نے اپنے جتنے بھی ان کے ٹرانسکرپس یا ڈیگریز ہو گئی ہیں پریویس ان کی جتنے بھی بیچلر ہے ماسٹر ہے اگر سپوز تو وہ ساری آپ نے سکین کر کے اپنے پاس تیار کر لینی ہے فاسٹ آف آل اور جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہوتی ہے ریکمنڈیشن لیٹر یہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے اگر تو آپ نہیں جاب کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک اپنی جاب جہاں پہ کر رہے ہیں اپنے وہاں کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بوس سے بنوالیں اور ایک آپ اپنے پریویس کوئی پروفیسر یا ڈین سے بنوالیں تو زیادہ بہتر ہے دو ریکمنڈیشن لیٹر ہوتے ہیں اب ریکمنڈیشن لیٹر میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں سر اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ یونسٹیز نے اپنے ٹیمپلٹ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ وہ یہ جوتا ہے جس آپ نے اپنا نام فیل کرنا ہوتا ہے اور جا کے اپنے پروفیسر کا نام وغیرہ رائٹ اپ کر کے ان سے سٹیمپ لگوا کے وہ آپ کی ایویلویشن کرتا ہے ایک یہ ہو جاتا ہے کہ آلڈی ان کا ٹیمپلٹ بنا ہوتا ہے اس کو جس آپ نے فیل کروانا ہوتا ہے اپنے پروفیسر سے سیکنڈلی کچھ یونسٹیز ایسی ہیں جپان کی بلکہ موسٹری یونسٹی جہاں پہ جرنل ریکمنڈیشن لیٹر چل جاتا ہے جس آپ لیٹر پیٹ جو ہوتا ہے آپ کی یونسٹی کا آپ کی پروفیسر آپ کو بنا دیتا ہے اس لیٹر پیٹ کے اوپر بہتر یہ ہے کہ میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ کوئی پروفیسر منی وہ آپ کی جس میں ایویلویشن کرتا ہے شارٹ سا ہو زیادہ لینٹی نہ ہو تو دو چیزیں ہو گئی سر تیسری چیز ہو گئی انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیفکیٹ تو موسٹلی جیپنیز یونسٹی انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیفکیٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں چند ایک یونسٹی ایسی ہیں جو آئیٹس وغیرہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ یہ وہ چیز ہے جو ویری کرتی ہے یونسٹی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے سب سے امپورٹنٹ جس پہ آپ کا میرے نزدیک ایڈمیشن جو ہے نا پورے کا پورا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ریسرچ پرپوزل میرے نزدیک میں جتنا سمجھتا ہوں کہ آپ کے گریڈ سے زیادہ آپ کی ریسرچ پرپوزل میٹر کرتی ہے کیونکہ میں اس چیز کو خود بھی فیس کر چکا ہوں میں نے بڑے لوگوں کو جب گائیڈ کیا اور ان کے جو ایڈمیشن کی جو کامیابی تھی جو ان کے ایڈمیشن ان نے سیکیور کیا ہے وہ ان کی پرپوزل بیس پہ ہوئے ہیں اور کئی دفعہ یہ لوگ آپ کی سی جی پی اے میں نے بڑا سونا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی سی جی پی اے فلان ہیں دی فورت ہے فلان ہیں 3.4 میرے نزدیک سی جی پی اتنی میٹر نہیں کرتی کیونکہ جبان کے اندر سر جو ڈگری ہے ٹوٹل ریسرچ بیسٹ ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ریسرچ پرپوزل اب اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے ایک دو ہنٹ میں ریسرچ پرپوزل پہ بھی دے لیتا ہوں ریسرچ پرپوزل یہ ہے سر کہ آپ نے سب سے پہلے آپ سپوز یونیورسٹی آف ٹوکیو میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اپلائی کرنا ہے فار ایگزمپل الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کر کے اس کے پروفیسرز کی لسٹ دیکھیں وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر ان کے پروفیسرز کی لسٹ گیوین ہوتی ہے تو اب وہ چیک کریں اور دیکھیں کہ کون سا پروفیسر کی جو ریسرچ پروفائل ہے آپ کے ایریے سے کلوزلی میچ کر رہی ہے مینز کہ کس ایریے کے اندر آپ کمفرٹیبلی جا کے وہاں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پروفیسر کے جو دو تین ریسنٹ پیپر ہیں مینز اگر ٹونٹی ٹو چل رہا ہے ابھی تو آپ دیکھیں کہ اس کے اکیس دوزار اکیس دوزار بائیس دوزار بیس کے جو تین سال کے ریسنٹ پیپرز اس کے پبدش ہیں اس کی لیب کے اندر کے وہ پیپر آپ سٹڈی کر لیں جاست ان کو آپ نے پورا نہیں پڑھنا آپ نے ایک اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ لیں اس کی کنگلوزن پڑھ لیں یا تھوڑی بہت اوپر میتڈالوجی بھی اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں مینز کے مین آؤٹکم دیکھیں آپ کو جس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس سمت میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کے دو تین سال کے پیپر پڑھ لیتے ہیں تو آپ اگر آپ نے ریسرچ کی ہے آپ کو ریسرچ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ریسرچ پرپوزل بنا لیں گے موسٹی کوئی لوگ مجھ سے کامران میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ریسرچ پرپوزل کیٹر نے پیجز کی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا بیسیکلی یہ کوئی آپ نے اپنا ٹاپک اپروف نہیں کرانا ہوتا پہلی چیز ریسرچ پرپوزل is nothing آپ نے جسٹ پروفیسر آپ نے اس طرح کام کیا ہے اس کے اندر یہ گیپ رہ گیا ہے آپ نے پرپوز کرنا ہوتا ہے جسٹ آپ نے جسٹ پہلے چھے لینے انٹروڈکشن کی بتا دیں that's enough اس کے بعد آپ سیدھا اس پہ آجیں پرابلم سٹیٹمنٹ پہ آجیں کہ بھئی یہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے ایون کہ دو پیجز کی بھی آپ اس کو ریسرچ پرپوزل دیتے ہیں اگر آپ کا آئیڈیا قیمتی ہے تو وہ کبھی آپ کی پرپوزل ریجیکٹ نہیں کرے گا یہ دس بارہ پیجز والی جو پرپوزل لوگ ریقمنٹ کرتے ہیں میں اس کی فیور میں کبھی نہیں ہوں کیونکہ ان لوگوں کے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اور ان لوگوں کی انگلیش ویسے بہت ویک ہے ایون کہ جیپنیز پروفیسر کی انگلیش بہت حد تک ویک ہے تو یہ اتنی لیندھی چیزیں ایون سم ٹائم ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں ایون میرا پروفیسر مجھے موسٹلی سٹارٹ میں جب میں تھا فاسٹ ائر میں تو وہ مجھے موسٹلی کہتا تھا دو ناٹ انکلیوڈ تھیوری یہ لوگ خار کھاتے ہیں اس چیز سے آپ اس کو مین پکٹوریل پریزنٹیشن بنائیں آپ اس کے اندر فلو چارٹس ویرے ڈالیں مین اپنا آئیڈیا کنوے کریں جی اس چیز میں یہ اگر پرپوزل آپ کی اس کو پسند آگئی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا بلائج کرے گا آپ کے اپلیکیشن کو یہ کچھ بیسک ڈاکومنٹس تھے جو ہم نے کامران بھئی یہ ڈیسکس کی ہیں ابھی آگے فردر کوئی اس طرح کا کوئیسٹن آپ کے مین میں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی پوچھیں آپ نے کافی ساری چیزیں کلیر کر دی اور مجھے امید ہے سننے والوں کو بھی ذرا یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اپلیکیشن پروسس کب سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ سکولرشپ ایک چیز جو رہ گی آپ نے کہا کہ سکولرشپ صرف پی ایج ڈی کے لیے تو میں نے ویسے دیکھا تھا کہ کچھ ایون کے ایم ایس اور بی ایس لیول کی بھی میکس سکولرشپ کے نام سے ایڈورٹائز جی 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 وہ الگ سے ہیں یا ایک ہی پروسس فالو ہوتا ہے یا صرف یہ اس بارے میں جی کمران بھئی اصل میں میکس سکولرشپ انڈر گریجویٹ کے لیے بھی آفر ہوتا ہے اور جو یہاں پہ ماسٹر کا سکولرشپ ہے نا وہ ایک ہے ای ڈی بی سکولرشپ اور دوسرا ہے اس کے علاوہ ورلڈ بنک سکولرشپ بلکہ صحیح وہ موسٹلی ماسٹر کے لیے وہ ہوتے ہیں ان کے سکولرشپ صحیح صحیح تو اس میں بھی جو ڈاکومنٹس کی روٹین ہے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ جیسے ہم نے ڈیسکس کیا ہے سیم ہی ہوتے ہیں صحیح میں فیل کرتا ہوں وہ یہ کہ سننے والوں کے لیے میں اکثر ایک چیز فیل کرتا ہوں لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم سکولرشپ اپلائی کرنا ہے جپان کا ٹھیک ہو گیا آپ ہمیں گائیڈ کریں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جان اچھا وہ اکستان سے نکلیں ادھر جا کے بس مطلب ایک جو امیجنری دنیا جسے ہم کہتے ہیں کہ خیالی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جا کے ایاشی ہے ادھر جا کے کام نہیں ہے تو میں یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ سر وہ بندہ ماسٹر کرے پی ایچ ڈی کرے جس کا اپنا شوق بھی ہو صحیح اور جو پڑنا بھی چاہتا ہو اور ادھر آ کے فردر اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہمیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو اہمیں ٹائم پاس کر کے چلے جانا ہے تو وہ لوگ میں ان کو کہوں گا کہ یہ چیز ان کے لیے نہیں ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا کیونکہ اپنے آپ کو منٹلی طور پر تیار کرنا لازمی ہے سر پہلے جی بیٹسائیڈ کر کے آئے کہ میں نے یہ چیز کر دیئی ہے جی بہتی نہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی تقریباً ڈسکس ہو گیا چونکہ آپ نے کہا کہ وہاں ریسرچ ریلیٹیڈ ریسرچ ہوتی ہے ڈگری ریسرچ بیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ریسرچ پروفائل ہو تو سی جی پیسی بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے پبلکیشنز اور آپ کو ریسرچ پروپوزر یہ چیزیں بنانے چاہیے آپ رہے گے ایک بڑا کمران بھئی ایکسٹریمیلی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پبلکیشن نہیں ہے کیا ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ہماری پہلے سے ماسٹر میں کوئی پبلکیشن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے ایسے ہزارہ ایڈمپل دیکھی ہیں آپ یہ سوچ کے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے ہیں کہ میں نہیں کرتا آپ کی میری تو پروفائل انڈر ایسٹیمیٹ خون کو نہ کریں ٹھیک ہو گیا آپ یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کرتا میرا پیپر نہیں ہے میرا پیپر پبلش نہیں ہے اچھا آئیڈیا دیں آپ کو وہ سام ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پوٹنچل اپلیکیشن نہیں آتی نمبر اپلیکیشن کم ہوتے ہیں اس وقت آپ کے اپلیکیشن کے جو ہے نا کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اسی لیے جس کے پیپر ہیں یا نہیں ہیں ڈیفینٹلی وہ ٹرائل عزم نہیں کرے صحیح ہو گیا اچھا اب پہر بھائی بڑا انٹرسنگ قویشن یہ ہے کہ وہاں جاپان میں لائف کیسی ہے ایکسٹورن کے لیے سر میں سمجھتا ہوں جی میرا تین سال کا یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ سر میرے کافی دوست ہیں جن کے ساتھ میری ویکلی یا فورٹ نائٹ بات ہوتی رہتی ہے تو ایس کمپیرڈ ٹو ادر کنٹریز ایمن یورپین کنٹریز بھی میں سمجھتا ہوں کہ جاپان جو ہے نا بہتی زبردست کنٹری ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے بیئرمنٹ کے حوالے سے لیونگ کے حوالے سے مذہبی طور پر ازادی ہے سر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مجھے ادھر رہنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا لیکن جیسے عرفان بھئی بیٹھے ہیں اٹلی میں باقی دوست ہیں اور ڈیسکس کرتے ہیں جب چیزیں ہیں تو یہاں پہ ڈگری بھی ایزی ہے اور یہاں پہ انویرمنٹ بہت اچھا ہے لیونگ اچھا ہے اور یہاں پہ زیادہ کاسپلی بھی نہیں ہے سکولرشپی ماؤنٹ بھی ہینڈسم ہے فیملی کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو لیونگ یہاں پہ بہت زبردست ہے ہر حوالے سے بہترین یہ بڑی خوبصورت بار عرفان بھئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے جی کامران بھئی میں جوڑا سا کوشن یہی کروں گا کہ فخر بھئی ہر مطلب اپلیکنٹس کوشن کرتے ہیں ان میں ایک کومن کوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریسرچ پر بنا لیا ہم نے رابطہ کیا پروفیسر سے لیکن سٹل جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے ہمیں کچھ ایسے کچھ اور پوائنٹس بتائیں جن کی بیس پہ ہم اپنی اپلیکشن کو فردر امپروف کریں تو آپ کے لاسٹ کوئی ایسے سیجیشنز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشنز بھی نہیں ہیں آپ کے پاس فلان فلان آئیٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں اور سٹل آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے ہیں جو اپلیکنٹ جو ہے فالو کرے تاکہ اس کا بھی چانس بن سکے جی جی رفان بھی بڑا زبردست کوئیشن ہے اصل میں نا ہمارے فیکلٹی میں ہمارے ایک پاکستانی فارن سٹوڈنٹ آفیس میں ہماری یونیورسٹی میں تھے تو وہ اکثر رکھنے ایکسپیئنس ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے یہاں پہ نا تو جو ایویلویشن ہوتی ہے جب اپلیکیشن آتی ہے نا آپ کی ٹھیک ہو گیا وہ سب سے پہلے آپ کے پروفیسر کے پاس پہلی چیز جاتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ فارن سٹوڈنٹ آفیس والے اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں اس میں آپ ایریے سے ریلیٹڈ بندہ سام ٹائم لازمی نہیں ہے کہ آپ کے ایریے سے ریلیٹڈ ہی بندہ وہ یوں سمجھ لیں آپ کے سام ٹائم کوئی کلیریکل سٹاف بھی ہو سکتا ہے سام ٹائم کوئی آپ کے ایریے سے ریلیٹڈ پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ نمبر آف ہے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہے پورے ہیں پہلی چیز کوئی کمی بشید ہو نہیں ہے مینز کے کسی کی جو چیزوں نے مانگی ہوئی ہے تو انیشیل سکریننگ جسے ہم کہتے ہیں سکروٹنگ ہو گئی اس کے بعد موسٹلی مجھے وہ ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ میں میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستانیوں کی ویسے سب کی عادت ہے ایوین انکلوڈنگ بھی میں سب کو نہیں کر رہا میری بھی ہم لوگ کپی پیسٹ میں بڑا ماہر ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم اکثر جیسے انہوں نے پوچھا ہوئے کہ آپ کے ملک کے اندر انفرسٹرکچر ایشوز کون کون سے ہیں سپوز ٹھیک ہو گیا انفرسٹرکچر ایشوز کون کون سے ہیں سیویل سے ریلیٹڈ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں سیویل انجیننگ سے تو ہم موسٹلی گوگل کرتے ہیں سیم تو سیم اٹھا کے پوٹ کر دیا گوگل سے آئیڈیا آپ لے لیں گوگل سے لیکن اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں یہ بہت میٹر کرتا ہے سر ٹھیک ہے سم ٹائم آپ کاپی پیسٹ کر کے جب بھیجتے ہیں تو یہ چیز بہت نیگٹیو جاتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح کی اپلیکیشن کو پازیٹیولی اپلائی نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر سٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے پروفیسر سے لازمی پہلے کنٹیکٹ کریں چاہے اپلیکیشن پروسیجر میں لکھا ہوا ہے چاہے نہیں لکھا ہوا سر یہ جیپنیز یونیورسٹی کے اندر موسٹلی ایکسپٹنس لیٹر کا چکر نہیں ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جیپنیز یونیورسٹی میں آپ نے جب اپنی اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن ڈیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ زبردست بات ہوگی کہ اگر آپ جون میں این مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے اپنے پروفیسر کو ایک ای میل کریں پولائٹ مینر میں اور شارٹ سی ای میل ہو جس میں آپ اپنی سی وی اٹیج کریں سی وی کے اندر آپ نے جو سبجیکٹ پریویس پڑھے ہیں یا پڑھائے ہیں اگر میں ٹیچنگ کریں وہ منشن کریں اور ساتھ میں ایک پبلیکیشن کی لسٹ بھی ڈال دے سی وی کے نیچے کہ یہ میری پبلیکیشن ہسٹری ہے یا میرا ریسارچ یہ رہی ہے یا میرا تیسز یہ ہے یا کوئی ایبسٹریکٹ ڈال دے ساتھ میں ٹھیک ہو گیا اس کو ایک ریقویسٹ کریں کہ بھئی میں آپ کی ریسارچ پروفائل میں ریڈ کی ہے میں ویلنگ ہوں میں انٹرسٹیڈ ہوں اس کو یہ شو کریں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پروفیسر اگر ریپلائی نام بھی دے ایکسپنس لیٹر نام بھی دے ایون ہی وہ اتنا بھی کہہ دے ای ویل چیک یوار اپلیکیشن اگر وہ اتنا بھی کہہ دے ایٹ مینز کہ آپ کی اپلیکیشن کو پازیٹیو ایج مل گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز لازمی کریں پروفیسر سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے پہلے بلکل ٹھیک ہے میری کیس میں بھی ایسے ہوا تھا کہ میں نے جب ان کو ای میل کی پروفیسر کو تو ان کا ریپلائی تین دن بعد آیا تھا اور انہوں نے بس یہ لکھا تھا کہ اوکے آئی ویل ایکسپٹ یو ایسے سٹوڈنٹ اور اس کے بعد کنسسٹنسی رہی میری طرف سے اور ایونچلی یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے خود ایمیل کیا کہ آپ ہم شورٹ لسٹ کر رہے ہیں آپ بتا دیں پھر میں نے خود ان کو بطلب آپ کو پتا ہے فخر بھائی میں نے خود نو کیا جو بھی سرکمسٹانسز تھے مطلب یہ جو اپنے بات بتائی یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے اگر وہ اگری ہو جاتا ہے تو چار منٹ رہ گئے اور میٹنگ اینڈ ہو جائے گی تو فخر بھائی رہ گئی آپ نے شروع میں بھی کہا تھا لیکن میں کہتا ہوں اس کا ایک دور پھر ریپیٹ کر دیں کہ جو اپلیکیشن پروسس ہے یہ کوئی جنرل ڈیڈلائنز ہیں کہ اس دیڈ کو شروع ہو گیا اس دیڈ کو اینڈ ہو جائے گا یا پورا سال چلتا رہتے ہیں نہیں سر یہ پورا سال نہیں چلتا ایسا نہیں ہوتا موسٹلی جو اپلیکیشن پیریٹ پی ایج تی کے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ان کا جو پیریٹ ہوتا ہے اپلیکیشن پیریٹ الموسٹ مای جون سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ یونورسٹیز کی ڈیٹس ڈیڈلائن ویری کر سکتی ہے کسی کی جیسے ہماری یونورسٹی ہے وہ اکتوبر نومبر میں ان کی اپلیکیشن ایک منت کے لیے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے ان کی اپلیکیشن ڈیڈلائن آپ ہر یونورسٹی کی ڈیفرنٹ ڈیڈلائنز ہیں آپ کو ہر یونورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈیفرنٹ جو بھی کانڈیڈیٹس ہیں اپلائی کر رہے ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سب کی ڈیٹس ایک ساتھ نہیں ہوتی کچھ یونورسٹیز کی ڈیڈلائن پہلے ہو جاتی ہے کچھ کی بعد میں ہو جاتی ہے اسی طرح یہ اس کے بارے کوئی خاص فکس ڈیٹ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یونورسٹی ٹو یونورسٹی یہ چیز ویری کرتی ہے صحیح 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 چلیں بہت شکریہ فخر بھئی ہم آپ کو ایک دفعہ پھر تکلیف دیں گے ادلے اتوار کو انشاءاللہ جی انشاءاللہ بہت شکریہ فخر بھئی اور امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی ایک مختلف سانداز پسند آیا ہوگا آپ اپنے questions یا concern comment box میں لکھ سکتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکس سیشن میں ڈسکس کریں گے بہت شکریہ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر فخر بھئی جزاکاللہ خیر thank you so much جلنگی end ہوگی بعد میں ہم اس کو cut کر لیں گے بہت شکریہ فخر بھئی آپ کا جی ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ بھئی آپ کا بھی ٹھیک ہے اگلے افنی کوئی مسلم بہت شکریہ